موسیقی 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 میں نے کہا صاحب مانا انسان کہیں تو آپ نے بہت 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 میں نے کہا جی جمبالی بات میں نے کہی یہ بڑی بات میں دل کے لیمان کی اندر میں ہے میں کسی چانچ کیا نہ ہو مرے بہرہ دیش کی سرکان مجھے کسی چانچ کیا نہ ہو کہتی تو کی میری جاتی ہے مسیح میں جو جرم لیتے ہیں تو کی کوئی جاتی نہیں ہو تو بین جاتی ہوتی ہے ان کی ایک جاتی ہوتی ہے کہ وہ کوئی حالہ ہو دی اور جہاں تک مجھے بھی میری جنگ نے سکھایا ہے اس پاک مکترس بائبل کو پڑھ کر جو سچائی دینے جاتی ہے کہ جات پہ دوئی میں بھی کھدا نے ایک نر تھا دوسری ناری کی دیسری جہاں سے آگئی ہے میں دیسری کسی جاتیاں کو نہیں مانا آپ سے بھی اپی اپ کرنا چاہتا ہوں آر کہ آپ بھی دیسری کسی جاتیاں کو مت مانیے اگر آپ کسی دیسری جاتیاں کو مانے لیں تو سچ مچ میں جب جب حرم کی بات آئی ہے تب تب ہم توڑے ایک آواز ہوئے ہیں اور اس آواز کو ہم نے سردرم گیا ہے آج کا یہ پروگرام اور وہ ملوہن پاور پر ناری شرشکتی کرب جس کا حوالہ ہم مکندس یہودر سرکی جی اس کے چوتھی اٹھائے کے نو اور دس پر پر دیکھتے ہیں سمجھا اس کا چار ادھیا ہے اس کی نو اور دس آئیت جنس تکار سے دکھا ہے اس سامریسٹری نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر وہ سامریسٹری سے پانی کیوں مانتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں کے ساتھ کسی پکار کردے گاڑ نہیں رکھتے یہشو نے اُتر دیا یدی تو پرکشو کے وردان کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ قوم ہے جو تو اس سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے باتتی اور وہ تجھے جیون کا جل دیتا خداوند کلاب پاک کے پڑھے اور اس کے سنجانی پاک میں سے ہر ایک کو آسمانی اور جسمانی پر کبوں سے بامور کرے اور بیٹی اگستینہ خدا آپ کو بھی لگاتار سائے میں پروسط کرتا رہے سو یہ وقت ہے تھوڑی دیر جب ہم اس مقدس کلاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے دورا ہمارا پرویشورب سے بات دیکھیں جب کبھی ہم اپنے خدا سے بات کرنا چاہیں کلاب پاک کو کھولے اسے پڑھیں وہ ہم سے بات کرے گا آپ رات کے دو بجے پڑھیں آپ رات کے تین بجے پڑھیں رات کے ایک بجے پڑھیں دوپہری کو دو بجے پڑھیں پھور پڑھیں کبھی بھی پڑھیں جب آپ پڑھیں گے تب ہم آپ سے بات کرے گا ہے عقود پرمیشورب آج اسی عقود پرمیشورب کیتی میں میں اور آپ بیٹھیں ہیں میں تو جس ٹیپلیس کو پڑھ شرچ ان سوڑن ایشیا جنپن بلنشیر میں آج اپنی سیوہ کے ایک سو پائیس سال پورے کر رہا ہے اور اس ایک سو پائیس سال میں اس نے بہت سیوہیں جنبانت کے بیچ مکنی ہیں عیسائیوں کے بیچ مکنی ہیں ماناوں کے بیچ مکنی ہیں ایشو وہ عیسائیوں کے لیے نہیں آیا سمپور مانا جانا کے لیے آیا اپنی سونیا خدا آپ کو برپردے ایشو مسیح سمپور مانا جانا کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ لوگ آپوں سے مدد ہو جائیں اور انہار کو برابت کر لیں آج ایک برابر کے حق میں ہمارے ساتھ چلتی ہیں پہلے یہ برابر کا حق نہیں دیا جاتا تھا پہلے بہنوں کے پاس یہ برابر کا حق نہیں تھا لیکن آج اس حق کو پہلے برابر مکانے سکاتہ ملا کر پا رہی ہیں اور ان کو یہ حق مل رہا ہے یشو مسیح کا جنب اب سے دو جانبیس سال پہلے ہوا تھا اور یہ کلام اس سے بھی پہلے کا لکھا ہے یشو مسیح نے کیا سندیش دیا اس پر اور قویتہ جی پر کانس دالیں گے کہ آج گوبلی پاور پیٹھ کر دیا ہے سو آج تھوڑا سا وہ کلام کے ساتھ ہم سب کے ساتھ وہ خاتف ہوں گی میں آمد کرنا چاہتا قویتہ لارنس شیخو سوڑے پاور پیٹھ کر دیا ہے آج پھر کنس دالیں گے آج کے سنتگردہ مبارک دن کے لئے ہم کچھ بکی تاریخ میں سب لوگ کو کٹا ہیں بیٹھے ہیں اور پجو کے نام کو مبارک دن پا رہے ہیں آج ہمارے چرچ کے چرچ کا جنب دن ہے ایک نب اس لیے مناتے ہیں اور آج کا جو تھیم ہے جیسے کہ پربو کے قادم نے ہمیں بتایا سشکتھ کرن ناری شکتھ کرن سو آج ہم نے جس کو سمجھا اس کے چار ادھائے نو اور دس پدھنے پڑھیں گے جیسے کہ ہمارا بیٹھو پڑھیں گے اس سامریوں نے اس سے کہا تو یہاں دیوں کا نسان دیوں سے آنے کیوں مانتا ہے کیونکہ یہاں دی سامریوں کے ساتھ کسی پرکار اوار نہیں رکھتے یہ شکر اتو دیا یدی تو پرمیشن کے بردان کو جانتی اور یہاں بھی جانتی کہ وہے کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پڑھا تو تجھ سے مانتی اور وہے تجھے جیون کا جل دیتا آج ہم کبھو یشو وسی کے مچن کو دیکھتے ہیں کبھو یشو وسی ہمارے اتوار کرتا ہے جیسے کہ ہم بائی دن سے پڑھتے ہیں اور ہر سنجے سکھتے بھی ہیں کبھو یشو وسی اس زمین کے اوپر اور آسما کے مچھے یدی کسی کا نام میں ہے تو وہ رہی ہمارے پڑھو یشو مسکتہ میں ہے وہ جب اس دنیا میں آئے وہ کبھو یشو وسی کے مچھے اس دنیا میں آئے وہ کبھو یشو وسی کے مچھے وہ کبھو یشو وسی سے کہا مجھے پانی پلا تو وہ جب یشو وسی نے بولا کہ مجھے پانی پلا تو وہ اس دنیا پہ چوک گئی کیونکہ اگر ہم دو ہزار بیس سال پہ لگ جا رہے تو یہ بائی دنیا میں اس سے یشو وسی کے جنب سے پہنے لکھی گئی اور اس سامری اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ سامری جو جاتی تھی وہ اس کو توراں نیچ یہ چھوٹی تیسے کے مانا جاتا تھا لیکن ہمارے پڑھو یشو وسی نے ایک اکمل سب کو بنایا سب کو دیکھا دو ہزار بیس سال پہلے آج ہم دیکھتے ہیں ناری کو کبھی کبھی کمجور سمسدے ہیں لیکن ناری کمجور ہوئی ہیں کبھو نے سب کو اکمل کر گیا اور جیسے کہ ہم دیکھتے کہ جب ہم نے ایک پتھی پتھی ہو کر کے ایک ساتھ چلتے ہیں تو اسے یہ کاری کے دو پہنے بولتے ہیں اسی لیے ناری کو اکمل سے کہا اگر تُو اس بات کو جانتی کہ میں مورو ہوں تو وہ اس کو جیمال پجھا دیکھا لیکن سب ہم نے اس کو وہاں پر اکمل کیا برابر درشتی سے دیکھا اسے یہ لیے کہا کہ یہ آلد چھوٹی ہے یا پڑی ہے اس نے اس کو برابر درشتی سے دیکھا اور دیکھنے کی ساتھ ساتھ اس کو اکمل کا دیا اور یہ کہا کہ مجھے پانی پلا اور میں اس کے ہاتھ سے پانی پی کر کے پڑی ہے کیا اگر ہم دیکھے بائی بی میں اس کو برابر دیکھنے کی درشتی سے اس کے پاس ہوئے اس سے پڑی ہے کہ مجھے پانی پلا اگر وہ پیاسے ہو کے تو شاید اگر وہ اس بات کو جانتے بھی اس لیے کہ چھوٹی اس سے آتی ہے تو شاید اس کے پاس نہیں آجاتے لیکن انہوں نے سب کو برابر بشتی سے دیکھا اس طریقے کو ناری ششتی کرا ایک ششتی پڑا نہیں اور تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ناری برابر ہو گئے اور دوسرے برابر ہو گئے اور گاری کے لئے پر نہیں کر رہے جانتے ہیں سو سال پرانی نہیں ہے پانسو سال پرانی نہیں ہے بائبل کو یشو برسی کے جنت میں بھی پہلے بھی لکھی گئی بھسپت میں ہے اور اس سمیں انہوں نے سب آتا کا تریشید دیا آج 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 سب آج 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 اس لیے ہمیں اس سماتہ میں پہلینے کی نتاگ ناوش ہوتا ہے سو آج کے وجہ سے ہم سب کو آشیش و برکت پہلی ہے کبھتہ جی بہت اچھا آپ نے خدا کو پیغام دیا خدا پروبی آسمانی اور جسمانی برکت و زنسیر اور آسمان کری آمین آج ناریشت کی کر رہے ہیں پہلوں کا گھر رہے ہیں ایسا دیں کہ بھائیوں کا دیں گے لیکن آج بہتے کر رہے ہیں اور ٹھین ٹھین ہمارا زومنی پاور میں اٹھا ہے کیلئی ہمارے بیچ میں کوئی ایسی ہوئی بہن کچھ کہنا چاہتی ہے وسی کے نام میں کچھ گناھنا چاہتی ہے وسی کے نام میں کوئی آئے کہ کہنا چاہتی ہے وسی کے نام میں آپ کے باست موقع ہے آپ آسکتے ہیں کوئی کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو مہربانی سے ساپتی کی طرف آئیں بہن بہن بہتے ہیں جی ضرور ہماری آج بہن بیٹھوئے ہیں رنگا جی کوئی کچھ کہنا چاہتی ہے آئیے بہن ساپتی کی طرف آجیں گے میری ساہتہ اور مدد کرتا ہے جب جب میں ہتاس اور مناس ہوتی ہوں میں انسانوں کے آگے نہیں جھوکتی میں اپنے گھوٹنے ٹیپ میں اپنے پرمشن اور ہر ایک پریشانی ہر ایک دکت سے مجھے اور میرے پریباروں اور جن لوگوں میں پرامک نہ کرتا ان کو وہ ہر ایک پریشانی سے پچھا جاؤنا پر پریشانی آمون دعوان میں آدھانی بہن مہینہ جی نے انہوں نے بتایا کہ جب جب وہ ہتاس اور نیراش ہوتی ہیں وہ مسی کو نیر دیتے ہیں اور جو مسی کو نیر ہاندی ہے تو مسیح کی منوکہ عامنا ہوتا پورا کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی